السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج جمعیرات اور جمعہ کے دن امیر ہونے کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو رب کے تین ناموں کا وظیفہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تین نام پڑھ لے انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر سفید داری والا رب کا کوئی فرشتہ آئے گا اور کروڑوں کا مالک بنا جائے گا خدا کی قسم یہ وظیفہ بہت سچا بہت طاقتور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ والو جمعیرات اور جمعہ کے دن یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب کعبہ کے یہ تین نام جس نے پڑھے رب کعبہ نے کھلی آنکھوں سے موجزات دکھائے جو میری بہنیں جو میرے بائی ایک دن کے اندر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں رات و راک دولت کے دیر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لو لوگ خود دروازہ کھٹ کٹا کر دولت ان کو دے جائیں گے دولت آپ کے دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوگی یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے چاہے تو جمعہ کی رات کو پڑھ لیں چاہے تو جمعہ کی رات کو پڑھ لیں اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور بروسہ کرتے ہوئے آپ کو جمعہ کی رات یا جمعہ کی رات گھر کے خاموش کونے میں سکون سے بیٹھ کر چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے کسی سے ذکر مت کرنا کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کے کہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے راز رکھ کر پڑھنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کیونکہ یہ جمعہ رات اور جمعہ کا خاص عمل ہے لا پرواہی مت کرنا ویڈیو کو سکپ کرنے سے کوئی اہم بات کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے سکپ ہو گئی تو ویڈیو بھی زائع اور عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ ایک دن میں اپنی زندگی کو کھلی آنکھوں سے بدلنا دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک رات میں تقدیر کو بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مجرر وظیفہ لاسمی پڑھیں آپ لوگ انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گئے ساری زندگی اگر آپ لوگوں کوئی تندستی میں پریشانیوں میں گزری ہے تو آج کا وظیفہ پڑھ کر سونا انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا اگر آپ نے پورا سال کرز میں گزارا ہے آپ نے پورا سال دردر کی ٹھوکروں میں پریشانیوں اور مصیبتوں میں گزارا ہے جمعہ رات اور جمعہ کی رات یہ وظیفہ پڑھئے صبح اٹھتے ہی ایک خوشحال زندگی ایک کامیاب زندگی آپ کی منتظر ہوگی یہ وظیفہ رات کے وقت پڑھنا ہے اللہ والو عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے پوری رات آپ کے پاس موجود ہے چاہے نو دس گیارہ بچ جائیں آپ نے یہ وصیفہ پڑھ کر سونا ہے جمعہ رات کی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ کی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں مال و دولت کا ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر سکیے دل سے صاف نیت سے یہ وصیفہ پڑھ لے تو اس کی جولی میں اتنی دولت آ جاتی ہے اتنی غیبی طریقے سے پیسہ ملتا ہے کہ کئی ایسے بہن اور بائیوں کو میں نے دیکھا ہے جو کومنٹس کرتے تھے جو اتنے مجبور تھے کہ ایک وقت کا کھا کر دوسرے کا سوچتے تھے اور جس نے جمعہ رات اور جمعہ کو یہ وصیفہ پڑھا رب نے اتنا نوازا صبح اٹھے تو زندگی بدل گئے کہتے ہیں کہ یہ جمعہ رات اور جمعہ کی رات یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے ہم نے جس چیز میں ہاتھ ڈالا وہ سونا ہو گئے اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا آج موقع ہے پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں بگڑے کام بن جائیں گے تقدیر سور جائیں گی فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جائے گا بگڑوں کو ساتھی مکان مل جائے گا صرف یہ وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی کئی ایسے میرے بہنبائی کے کئی ایسے میرے دوست احباب ہیں جن کو یہ وصیفہ مشکل دنوں میں بتایا جب ان کی پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی جمعرات اور جمعہ کے دن کا یہ وصیفہ بتایا ان کی غربت ان کے گھر کے محول کو ان کے گھر کے ہر طرح کی پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا صرف جمعرات اور جمعہ کے اس وظیفے نے ان کی غربت نے ان کو اتنا نڈال کر دیا تھا کہ دنیا کے دکوں نے دنیا کی ددکاری نے وہ شدید پریشان اور مایوس تھے اور کہتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کے دن یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے ایسے موجزات دیکھنے کے ملے ایسی غربت غیبی مدد آئی کہ آج تک خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ رب کعبہ جب دینے پر آتا ہے تو کہاں کہاں سے دیتا ہے اور آج الحمدللہ رب کعبہ نے ان کو ذاتی مکان گاری کوٹھیوں اور آسانیوں سے رسک اور دولت کاروبار میں ترقی سے نواز دیا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے آپ بھی رسک اور دولت سے مالہ مال ہو جائے آپ بھی اچھی جوب چاہتے ہیں اچھے عہدوں پر جانا چاہتے ہیں تو جمعہ رات اور جمع کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا یہ وظیفہ رب کعبہ کے ناموں کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ جمعہ رات اور جمعہ وہ دن جو قبولیت کی گڑیاں رکھتے ہیں وہ دن جو رب کے حضور بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان دنوں میں اگر رب کے ناموں کو بتائے یہ طریقے سے پڑھ لیا جائے میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ آج تک جس چیز جس مقصد کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھاتے رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مقصد ہمیشہ کے لیے پورا ہو جائے تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رح نمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لاسمی دیکھنا ہے علاوانو جمعہ رات کی رات کو یہ وصیفہ پڑھ لو جمعہ کی رات کو یہ وصیفہ پڑھ لو اگر کوئی بندہ جمعہ رات کی رات اور جمعہ کی رات دو دن وصیفہ پڑھ لیتا ہے تو بہترین ہے اور اگر کوئی جمعہ رات کی رات کو پڑھتا ہے یا جمعہ کی رات کسی ایک بار پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ جب اس ویڈیو کو جب یہ وصیفہ دیکھو جمعہ رات یا جمعہ کی رات ایک بار یہ وصیفہ لاسمی کرنا ہے چاہے تو نمازی شاہ کے فوراں بات پڑھ لو اگر کوئی بندہ رات کے وقت یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا کسی مجبوری یا کسی اور وجہ سے تو آپ کے پاس پورا دن موجود ہے آپ جب چاہے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں نمازی شاہ کے بعد پوری رات موجود ہے جب آپ کا دل چاہے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ توجہ اور دخان سے گھر کے خموش کونے میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھنا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کیجئے اور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں اگر نہیں آتا تو کوئی بھی چھوٹا سا درود صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کیونکہ کسی کو رشت چاہیے کسی کو دولت چاہیے کوئی کرز سے نجات چاہتا ہے کوئی اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے کوئی منپسند نوکری چاہتا ہے کوئی منپسند شادی چاہتا ہے کوئی رکاوٹوں اور بندشوں سے جان ٹھوڑانا چاہتا ہے جس کا جو مقصد ہے جس کی جو خاجت ہے جس کی جو مراد ہے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد اب آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے یوں محسوس کیجئے بے شک میرا رب سنتا ہے بے شک میرا رب دعاوں کو قبول فرماتا ہے یوں محسوس کیجئے کہ آپ جس مقصد کی نیت کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ رہی ہیں میرا رب عرش الہی دونوں جوہانوں کا مالک آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑھا تو ایک مرتبہ ہو گیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑھا تو دو مرتبہ ہو گیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑا تو تین مرتبہ ہوگی اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو سو ادانوں کی ایک تسبیح پر پڑنا ہے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی جتنا جمعہ رات کی رات یا جمعہ کی رات جتنا ڈوب کر جتنا توجہ اور دہان سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا یہ وصیفہ پڑھو گے اتنی ہی جلد ایک رات کے اندر تقدیر بدل جائے گی یہ رب کے وہ نام ہے جو عرش الہی سے فیصلے کروا دیتے ہیں یہ نام پڑھنے کے بعد رب فرشتوں کو ولیوں کو سفید داڑی والے کسی بزرگ کو آپ کے سامنے بیج دیتا ہے غیبی خزانوں سے رسک عطا فرماتا ہے اور اتنا نواستہ ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے خدارہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جمعیرات جمع یہ بڑے خاص دن ہے ان راتوں میں یہ خاص وظیفہ لاسمی پڑھنا مقصد کی نیت کر کے پڑھنا اور توجہ سے پڑھنا جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے وہ وظائف اور تسبیحات پڑھتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ساتھ باتیں ہو رہی ہیں فون استعمال ہو رہا ہے آپ نے دنیا سے تعلق ختم یوں محسوس کریں کہ آج میں نے رب سے لے کر اٹھنا ہے اس نیت سے بیٹھ کر اپنے مقصد کے لیے رب سے مانگئے گا انشاءاللہ ایک تسبیح یا اللہو یا رحمانو کی ہر مقصد ہر حاجت کو پورا کرانے کے لیے کافی ہے ایک تسبیح یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو کی پڑھتے ہی اول آخر گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے اکیس بار استغفار کا ذکر کرنا ہے استغفراللہ 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 صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو کتنا طاقتور عمل ہے اگر کسی کے گناہوں کی پکڑ ہے اگر کوئی رب کی پکڑ میں آ چکا ہے تو استغفراللہ کو اکیس بار پڑھنے سے سکھی توبہ قبول ہو جائے گی گناہوں کی بخشش ہو جائے گی پھر یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو سے صد کر کے رب سے جو مانگو گے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا آپ نے یہ وصیفہ جمعہ رات یا جمعہ کی رات کو لا سمی کرنا ہے لا پرواہی مت کرنا موقع بار بار نہیں آتا مجھے اپنی نیک دعاوں میں سروجاد رکھیے گا اللہ والو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا رب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی نیت تمناوں کو ضرور پورا فرمائیں آپ نے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے ورنہ نقصان ہوگا اللہ کے نیناوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں لاسمی لکھئے رسط میں برکت اور وسط کے لیے رب کا یہ نام کافی ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی